بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سلوات پنے حضرات اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس ہستی کو جو کسی طارف کے متاج نہیں عالم بعمل محترم المقام مصور غم جناب مولانا محمد عباس کمی آف لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلی بے علیان بے علیان بے علیان یا رب الحسین بے حقیل حسین یا رب الحسین بے حقیل حسین عشف صدر الحسین بِظُّهُرِ الْحُجَّةِ القَالِ اللہ الرحمن 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 الرحیم مجلسِ ازادی مقبولیت واسطے اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اس علاقے جتنے سعادات مومنین عزدار وائزین ذاکرین شہدہ ملت جعفریت جمیع شہدہ اور جنہ غریم مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا گئے نہیں نصارے دے درجات بلندی واسطے خلوص ناغ سلوہ جتنے تو سم عزدر موطرم شرفہ عزدار آرام چھوڑ کی پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عزدار کافی آئے چند بنہے ہی کی تھی باقی شاید سنے ہیں نہیں تشالہ کسے دی تھی دکھی نہ ہویا پاک رسول دی دکھی پاک رسول دی زخمی تھی پاک رسول دی شہیدہ تھی مغمومہ مظلومہ محرومہ تھی جڑھی آجتا ہی پاس سے تحت رکھ کے و دیا دیئے میں کت کت روان کربلا روان کوفے روان کھولی دے تدور تھی روان اگر جاک دیں وہ تحائے ضرور کرے آدھی شام دیں آرامہ تھی روان زندانہ تھی روان پول بغداد تھی روان ہلے روان کوم روان مشہد روان سامر روان اگلے دو وین بڑے دکھی کر دیا دیا ہائے ہو جنگلہ تھی رول گئی میں اجڑی دی اولا تو سا اتنے ازادہ رہا صرف ہائے کی تیشیہ اتنا رومن کی آن سمدے دریاؤں بے پمین تامی پاک سینڈ دکھے وین دا حق ادا نہیں ہوں دا دیئے قبرہ نہ قبرہ نہ رلیا میری دکھے اللہ پتر کنائی رول رول کے دنیا تو ٹرگئے دھییاں رو رو کے ودیہ دیئے نکڑ گیا میں اجڑی دا سارا کوئی کنائی جس پاک سینڈ اس تو اجڑے تو لٹے گار دا پرسہ دے مرتشریف لیم سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلوہ مشاء اللہ انتہائی پورت اقیدت اور پورت روحانیت محول ہیں عزیم عبادت دلمہات توڑے اس وقت آخری مراحل جن اور انتہائی نورانی اور روحانی اوقات اس وقت جس وقت ان ذکر اہد ویس سنن نصیب ہو رہے ہیں میرے بعد بھی توڑی انتہائی مشاء اللہ پس دیدہ شخصیت تدات اللہ نظر بات مفوض رکھی تشریف فرما اور انہا لمحاتج جناب دی خدمت صرف دعا دین واسطے اور دعا لین واسطے عزری گر قبول افتد ذہے عزو شرف ساڑی کو کوئی پوچھے کہ پوچھنا کہنا مذہب رکھ دے اسا باباں گے دولہ دیں مذہب اہل بیعت ساڑے کوئی پوچھے کہنا مذہب رکھ دے اکری تائیر کر لو آجل محفوظ کر لو کہنا مذہب کھل کے درہور بلند آواز مذہب اہل بیعت مذہب اہل بیعت تو نصیب رہے ساڑے مذہب اتنا محقق ہے ساڑے مذہب اتنا مدلل ہے یہ جیسے تو وہ لفظ آکھے اس دے تو ساکھنا الحمدللہ ہونا کیا ہے سارے درائے ساتھ چٹکا دے ساڑے مذہب اتنا محقق ہے کھل کے آکھو الحمدللہ جو مذہب تے ناز ہے تو پھر الحمدللہ آکھنا ساڑے مذہب اتنا محقق ہے الحمدللہ ساڑے مذہب اتنا مدلل ہے الحمدللہ ساڑے مذہب اتنا مضبوط ہے الحمدللہ ساڑے مذہب اتنا محقق ہے الحمدللہ سان اپنے مذہب تے اتنا ناز ہے الحمدللہ سان اپنے مذہب تے اتنا فخر ہے الحمدللہ اگلا جملہ اور بالکل توڑی طبیعت رو تازہ ہو جائے گی اے ہی سمجھو کہ جنت ات بیٹھیا خدا دی قسم سردہ مذہب اتنا محقق ہے سردہ مذہب اتنا مدلل ہے سردہ مذہب اتنا مضبوط ہے سردہ مذہب اتنا محقم ہے سردہ اپنا مذہب اتنا نازر ہے کہ اساں اپنا مذہب سہولی دے بھی نہیں چھپایا جس سے بندے سنے دے چیرے دے ہلکی جی لے رہے دے دماغ دے ہلکی جی ہلکی جی غنوط کی ہے بس دو جبنے اور سنوں اور بھوٹا دماغ اور سنوں 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 اور سن موسیقی جس مزاراتے ہاتھ کلایا زہودے سامنے مذہب نے چھپایا جس زوارتے ہاتھ کٹے ہیں ایسا ہوتے سامنے مذہب نے چھپایا ایسا موتستے موتمد سامنے مذہب نے چھپایا ایسا حجات جائے ظالم دے سامنے مذہب نے چھپایا بیل کول زین طرح تو پانچ کسیدے توڑے زین پہنچن کے ایسا اپنا اشہادو انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ و قوتل المسرکینہ جس اگے چھپایا اس نے بھی لانت کردیا جنہا ہون چھپائے اس نے بھی لانت کردیا نعرہ حیدی جو ساندھ سون آنکھ ہے یا علی صالح نے آنکھ ہے احمد کرو کہ پھر نعرہ حید زوم نہیں زرہ میں ناکھو ایک بری والا پوٹ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو دا میرے ساتھ دے اساندھ مذہب محبت مدلل مضبوط کسید دورے دنے چھپایا انبیاء باسی دورے دنے چھپایا اساپنا اشہدو انہ امید المومنینہ و امام المتقینہ و تاتل المشرقینہ علی و علی اللہ بسیع رسول اللہ و خلیفت بلافظ نہیں چھپایا اگل اللہ فردہ میں اکڑے اگلہ تساکڑے تک اہواز دوڑیو نجف تک جائے اساپنا حیاء علا حیاء علا حوضر لگاو حیاء علا حوضر لگاو حیاء علا حوضر لگاو حوضر لگاو حوضر لگاو حیاء علا اللہ علیہ وسلم 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 علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم سب اور سرگلے اور ابن مسعود کو دعا لے واسے تو اٹھے واسے تو تھوڑے نڑے ہو جاؤ ابن مسعود نے تیسری حکومت نے پہلے تھے اپنے بندیاں کو لمر آیا پس لیاں توٹ گئی ہیں کہ گھر پہ پس لیاں جکلے پہلے دیاڑے تاپنے بندیاں تو آپ ملایا اگلے دیاڑے سیاسی طورتے آپ پچھن آگے پہلے دیاڑے تاپنے بندیاں تو آپ پچھنے سمجھے دیو رہا تو ساں تو ساں کیا دیو پچھنے نہیں آدے پچھنے آگے ہون اڈڈا بڈڈا بندیاں سر بھرا ہوا بے پچھنے آسفہ سے پیرا ہون نقشہ کو ساں بڑھا رہے ہیں اے ابن مسود پسلیاں توٹی ہویاں اصلا مذہب نہیں چھپایا اے اہنے کر کے پسلیاں توٹی ہویاں نال آکے بیٹھے اے ان دے ویدھائی نہیں اے علی جہ مولانو دے ویدھائی نہیں نوچوانا چملہ سے نہیں محفوظ رکھنا ہر بندہ بیدار اللہ تعالیٰ تو نے عزت و اسمت و سعادت نصیب رکھے پسلیاں توٹی ہویاں یہوں میں نہ بندے نہیں ساں نکل دائے اوکھا ساں نکل دائے اوکھا تا بندے آدھائی نہیں آئے آئے ابن مسود سہری علیہ دن کروڑا سلام دشمن کول بیٹھے پسلیاں توٹی ہویاں ساں اوکھا نکل دائے آئے نہیں آدھائی نہیں یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی تو چھو بیٹھنوں میں درہ ساں یا علی نالاکو پہ ملدو یا علی یا علی یا علی یا علی یہ کہا آپ تصور کرو بے اے دے زخمی بندے دے مو یا علی دا نکلیو یا مولا دا نا اس تکیہ سر پہ کر دو آخر وعدہ اے ابن مسود چھوڑ دے محبت اہلِ بیٹھ چھوڑ دے ملائے دے جناب علی چھوڑ دے جناب علی بھی امامت و خلافت اعلان و اظہار و رقیدہ سبحان اللہ نہیں جواب دستنا جب تک تولے چہرے دے ایسے تصورات نظران کے ابن مسود جواب کے دیتا چھوڑ دے محبت اہلِ بیٹھ چھوڑ دے ملائے دے جناب علی دا کی دا چھوڑ دے خلافت جناب علی علی سلام دا اظہار و اقان چھوڑ دے اہنی کارکو دے ویکیانیس او دے ویکیانیس چہرے دے حصہ آگے زخمی دکی آئی انجھے زخمی آلے جیدہ گالسان پاپنے آپ بندے تو مرا مرا کے میری زندگی دے آخری لمحات دکھی کے دنے آخری علی جنہ دا درواز آئی چھوڑے نا بسم اللہ تینہ دلے بھی آخری جنہ دا بوا چھوڑ دے ما آدھے تے بندہ بہا آپڑا پارے دار بہا میں زیادہ زندہ نہیں رہا میں زیادہ زندہ نہیں رہا زیادہ نہیں زندہ رہا موت بالکل قریب ہے اتنا کمبر آئے میری موت قریب ہے میں مر جانے ایتے بندہ بہا اور میں حلفا نادا میرا سا پچھے نکسی پہ لیا اکسا علی جنہ علی اللہ مولاد اللہ میری زبان تے ہو سید تا میری روح اسے کی نہ سوچے سے کتنا مضبوط ہے کتنا اس عقیدے جراسک ہے میٹا سیرٹ عقید میٹا پتر ہوتا ہے کتنا مضبوط ہے کتنا راسک ہے اس ورد دعا روح اختیار کیتا ادھا گل سان دینام لیلے دینار لیلے پیسے لیلے خزانہ لیلے چھوڑ دے بھی لائے دیلی تیلی این چھے ساتھ دھیا پتر تیرا ہے کوئی نام گھارے چاہی غربت کیا بھائی تیلی اچھے ساتھ دھیا نقبی سادہ تیلی اچھے ساتھ دھیا گھارے چاہی غربت تے تے دولت لیلے خزانہ لیلے ہیر جوہرات لیلے سونا چاندی لیلے چھوڑ دے محبت و مغدد اہلے بھائی اتنا خزانہ دے ساتھ دھیاں دھیاں دی نسلے دی غربت نہیں آئی اس دیتا دینار و دیرہم دا لالت ذرا پریشان نہیں ہویا اگنالہور جو زیادہ گالسان میں دیرہم دا لالت نہ دے میں دینار نہ بکھا میں سونا چاندی نان دا سکتے میں غربت تو نہ ڈڑا میری آدھیاں نو مولا علی ایک عمل دسیئے میری آدھیاں نو مولا علی ایک عمل دسیئے میری آدھیاں نو مولا علی ایک عمل دسیئے کے جیڑات مومن ہوئے غریب محبت اہلِ بیعت رکھتا ہوئے سو مسلطہ پابند ہوئے مومن ہوئے غریبہ دے دولت ہوئے کمید ہوئے غربت میرے مولا فرمے دے نو ہر روز اشانی نماز صورتِ باقیتی تلاوت کر کے سمیں اوہ دے گھر غربت رہ نہیں سکتی ابن مسودہ دے میریاں تھی بکیر صورت واقعہ دے پڑے دے سوندیاں نہیں زرست نظام مولا نہیں یہ کوئی تمہیں اصابنا مذہب نہیں چھپایا اگرزی میدانگی ازداری سوندہ مذہب بے شاک دنبار کہجے عجبی جسید ازداری کالو صبح تلائے کے ہون تک مختلف وائزین و زاکرین دے خطابات جناب نے سماعت فرمائے بسم اللہ اور کوئی اس وقت بھی توڑے چہرے تو ایسی کوئی تخاند اثار نہیں ہے ازداری ہے ازداری سوندہ مذہب ہے ازداری سوندہ زندگی ہے ازداری سوندہ جان ہے سارے بے شاکا کھو دے عجر جزیل آسل کرو پاک سین کو ازداری سوندہ مذہب ہے ازداری سوندہ زندگی ہے ازداری سوندہ روح ہے ازداری سوندہ جان ہے ہاں دشمن سدہ سر تنگو جدا کر سکتے سارے دلے جو یا حسین نہیں کر سکتے یا حسین ابن علی سب پر تیرا احسان ہے وہ تیرا ممنون ہے جو بازمیر انسان ہے نعرہ ہے دیکھو انہاں بڑا اچھا تو ان کرو تو سو طاقت جمع کرو بابا جی تو سو دن ٹیمہ تو نہیں بکھنا ہے طاقت جمع کرو سارے نوچوان بسو طاقت جمع کرو ایمان اور اقال اور محبت طاقت جمع کرو پانچ ویری پورے جوش اللہ لبیک یا حسین صور لگا کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین بھور زور لگا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اس لبیک اس لبیک دے جواب تو انہوں کربلہ جوا رہے مولادی قسم آرے بشاکت اللہ تعالیٰ یوم ایک قیامات جیتے ہیں میری پانچ ویری لبیک اکھرے کھوڑے نامہ مالے دنوں سنوائے گا عزداری سنڈا مذہب ہے جی عزداری سنڈی زندگی ہے عزداری سنڈی روح ہے عزداری سنڈی چان ہے دشمن سرطن تو جدا کر سکتے سرطن دے دے جو یا حسین نہیں کر سکتا اگلے دور لپا تو سمجھنا اور اشرہ محرم کم از کم دس محرم دے کے چملے تو نے سجین گھنڈنے چاہیے ہیں اسا سار سانڈے پور سار امانت نے امام حسین علیہ السلام دی کنہ انسان کنہ زبان لگ تائید کیتی کنہ دے چیرے دے لہرائی جس جمعی تائید کیتی ہے تائید ہو دی مسلمہ عجر ہو دا محفوظ ہاں جی پھر آکھنا چاہنا چاہنا چاہ حضرت علیہ السلام مذہب ساڈے پور سار امانت نے امام حسین علیہ السلام دی اسا سار موڑ دیہت چاہیے سے واسطے بدیاں کہ چوکھٹ امام حسین نے قربان ہو جاؤں نقلی صاحب جا کہا ہے سمجھ گیا توڑا مجمع تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھے تو لفظ بدل لینا تاکہ توانٹے اندر اور طاقت پیدا ہو جائے آئے بستر ایڈیا رگڑ رگڑ کے مر جان نہ چنگا نہیں کہ بندہ چوکھٹ امام حسین کے قربان ہو جائے بڑی مہربانی حسین حضر داری صدر حضر داری صلی زندگی حضر داری صلی زور حضر داری صلی چان حضر داری کسے کہتے ہیں حضر داری تریف جات کرو حضر داری مظلوم دی حمایت حضر داری کسے کہتے ہیں حضر داری کیا ہے مظلوم دی حمایت پچھو لکھ لو مظلوم دی حمایت ظالم دے ظلم دے خلاف اتجاج اور اس موسیٰ عظم دی خدمت آلیت شکریہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نہیں آلے بھی میں مطمئن نہیں آم صلی اللہ صلی اللہ یاد رہ جائے گی کسی کہتے ہیں زیادہ داری مظلوم دی حمایت حمایت ظالم دے ظلم دے خلاف اتجاج اور اس موسیٰ توحید موسیٰ انسانیت موسیٰ انبیاء مرسلین دی خدمت نظرانِ عقیدت کھوڑ مثال دے دینا تاکہ تو انہوں اور تقویت زینے چاہ جائے تالہ تالہ تو سن دس سلحان کو داری موسیٰ جی دس سلحان موسیٰ 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 کھوڑھو یہ تو سامنے والا کئی میلنچ آگ گئی کئی میلنچ آگ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ نواز پہ کئی میلنچ آگ گئی حولے جاتا ہوں کئی میلنچ آگ گئی جناب ابراہیم علیہ السلام سارے پرندے سارے آگ دے سیخ تو دور اٹھ دے جا رہے ہیک پرندہ ہو دو کترہ پانی دے چن جد لے کے یہ آگ گا لے پاس یہ اٹھ دا جا جیسے سمجھے دا چی رکھے لگے سارے پرندے دور جا رہے ہیں ہیک پرندہ ہو دو کترہ پانی دے چن جد لے کے آگ گا لے پاس اٹھ دا جا رہے ہیں انہا پرندے ہیں چون ہن میں توڑے ہنے دے رہے کہا ہی نا سارے انہاں سے لفظ بدل لینا یعنی کسرت دور جا رہی ہے کلت مزدیک ہون دی جا رہی ہے ہون تو سہت چل لفظوں سمجھے کسرت دور جا رہی ہے کلت اگلے پاس ایک پرندہ ساتھ مارکہ دا ہو دو انہیں کیوں جا رہے ہیں مطمئن ہو کہ دے آنکھ بجانڈ بہوائنا یہ جملہ تو انہاں محفوظ کرنا چاہنا دس جلاج تک محفوظ رکھنا ہے دس محرم تک اضاداری کیا ہے ادھر کیا ہے ایمیشن کیا ہے حسینیت کیا سن اس کا کیا فیدہ دور جا رہے ہیں سارے پرندے ایک پرندہ آگے لے پاس جا رہے ہیں سارے پرندے پہ دور جا رہے ہیں ایک پرندہ او دو کترہ پانی دچنچت لے کے آگے لے پاس اٹھتا جا رہے ہیں انہاں کسرہ تالے پرندے ساتھ مار کر دیکھوں جا رہے ہیں اس جا رہے ہیں اس جا کہ عقل ہلی گل کر گل عقل دی ہے ی نہیں گل ہے ی عشق دی آچھا بی چھوی گھنٹے خاکت بے کے ذکر اہلِ بیہ سننا مجلس سننا یا اس سے نجازہ کرنا گل عقل دی نہیں ہے گل عشق دی ہے شمی گھٹے بعد بھی سین بیدار دلو دماغ بیدار زین طلبتا تھا ہر بندہ حقیدت و محبت نہ تشریف فرما گل عشق لی ہے کیوں جی گل عقل دی نہیں ہے گل عشق دی ہے ان پر تیار رہو تو انہاں حسین یا تا پتہ چلے اس پر ان نے پھیرا کے آؤ گل سونا یہ تیرے ہی کترے نال آج بجھ جائے گی یہ بڑا سونا جواب نے ایک کتر آج بجھ جائے گی ہو سا کہ جانتا میمیاں بجھڑی نہیں جانتا میمیاں بجھڑی نہیں پر میں اعلان تو کرتا جا رہا نا کہ ابراہیم میں تیرے نالا ابراہیم میں تیرے نالا اچھا کہ تایید کرو گے تو عجر ملے گا ابراہیم میں تیرے نالا ابراہیم آکوئی تو آئے یا نہ آم تو فتوے نا دے ظلم کر اصا یا حسین یا حسین آکے اصا مجلس تے ماتم کر کے سائل سر رات مجلس سن کے اور جنون و عشق نال بے کے یا حسین کرنا اعلان کر دےنا نا زہراد اللہ ساتھ دیرنا فردند رسولہ ساتھ دیرنا شہید نینوہ ساتھ دیرنا سیدو شدہ ساتھ دیرنا لگی آؤ سارے کربلا چلی بسم اللہ بسم اللہ چل دے ہو میں آکھے نا کربلا چلی جلے تو آڑے جو بیٹھے نا کربلا دے سوار انہوں دے سے انہیں جو مولد سنہ حرام آگیا سونی مولدی ذریعہ آگئی وہ ٹلدے پھلدے سوار آگئے وہ جنت محول آگیا جلے نہیں گئے میں دعا مردہ اللہ اس وقت تک موت نہ دے ہوئے جب اکھی نالوں چاہ ہمار کے لئے کھولی تے بھراک اس دا رہا دے بھین تو دی اللہ ہر ایک نو زیارت کربلا تو مشرف کرو تو اس دعا نہیں کرو اپنیا دعا میں جو زیارت دی دعا نو شامل کرو ظہورِ امام دی دعا تے زیارت دی دعا اگر یہ بندہ آدھ آدھا اللہ مرزقنا زیارت اللہ مرزقنا زیارت اللہ مرزقنا زیارت ممگدہ ممگدے بندے قزاوی آجائے یومِ قیامت ہے اٹھ سی ظاہرینِ ایک کربلا آئے چلو پھر منگدہ تکنگی آئے چلو وقت نے ساتھ رہا چلو بھی کربلا چلو ہر شہیدِ آزم نے خدمہ دیج نظرانہ اقیدت پیش کریے چب بھی گھنٹے دی عبادت دنے چور تو انہیں سامنے پیش کرنے ساتھ دے سو اجلے جزیل بھی لے تیار ہو جی چلو کربلا چلو پھر پہلا چلو کربلا چلو سریدِ سامنے کھڑے ہو جاؤ اینڈ کر کے سارے ہتھ من لئے میں توڑی طرف ہوں نظرانہ اقیدت پیش کرنا توسا جی نہیں ہو سکے ساتھ دینا جنہیں ہو سکے جتنا ایسرے توڑی طبیعت ساتھ دے ہوئے اچھا تھوڑی اینڈ کر کے تھوڑی چہرے تے جبان علاقے بلکل تیارو بھئی کھڑے آئیں ذریعے کربلا امام حسین اللہ علیہ السلام نے سامنے اتھیان رکھنا ہاتھ بن کے نظرانہ اقیدت پیش پہ کر دیں اے حسین ابن علی اے ساکیے بزمِ حجاز توڑا ساتھ دیتے اپنے اپنے دل کو پچھ لو آواز دے توڑے دل دی میں پچھائیے پھر شروع کر دیں اے حسین ابن علی اے ساکیے پس میں حجاز اے جہانِ آدمی جت کے نگارِ دل نواز تو نے ثابت کر دیا مولا تو نے ثابت کر دیا فردند رسول تو نے ثابت کر دیا تو جو بیٹھے دو میں مولا دے لقب بدل دا رہ ساں فردند رسول تو نے ثابت کر دیا لقب جگرے جنابے سیدہ تو نے ثابت کر دیا شہنشاہ کربلا تُو نے ثابت کر دیا سیدہ شہدہ تُو نے ثابت کر دیا اور غریبِ نینوہ تُو نے ثابت کر دیا بند کے روحِ امتیاز یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح فرنا زور لگا گیا ہے کھل گیا ہے اور بلندہ لبیک یا حسین اس نعرے تے آواز دھیمی نہیں ہونی چاہیئے یہ چھو دل دکھ رہا ہے یہ چھو نکلو ہے نعرہ ہے زور لگاو لبیک یا حسین بڑی میرہ بانی جی اس نعرے تے میلے امام مظلوم کربلا دی دکھی ماں دعا دے دی میں میرے پتر دی صدا تے لبیک میں ٹھے آتے لگے چار مسریں پھر پڑھ گئے ایک لئے مسریں پڑھنا جی آئے حسین ابن علی اے ساکی بزمِ حجاز اے جہانِ آدمیت کے نگارِ دل نواز مولد تُو نے ثابت کر دیا بن کے روحِ امتیاز یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نماز آج بھی تیرا سباک کیا کہی پھر آکو آئے اموی اپاسی دور آئے اور گزر گئے شسید ابن سیان آئے اور گزر گئے ولید و حشام آئے اور گزر گئے بیٹا میرے لپاسے میں کی بڑی مہربانی اپنا عجر محفوظ رکھو ولید و حشام آئے اور گزر گئے ہم متوقع لو موت سم آئے گزر گئے ظالم آئے چابر آئے گئے اندر نہ کوئی نہیں دستا لیکن مولا آج بھی تیرا سباک کر اور پاپ حق و یاد ہے تو بھی زندہ باد تیرا غم بھی زندہ باد بسم اللہ بسم اللہ اوچھی اوچھی دشواللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے اس لئے میں انہوں نے بس کرنا نہیں نہیں پرشان تھا نہیں اندھے انتظار رہی تھا میں بھی اندھا رہا پہلے تھا میں آپ دعا دینے چاہتا ہوں دعا لینے چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ زیارات کربلات واپس آئیں اللہ تعالیٰ اے سعادت ہر کے نصیب رکھیں اللہ تعالیٰ اے سعادت ہر کے نصیب رکھیں اللہ تعالیٰ اے سعادت ہر کے نصیب رکھیں اللہ تعالیٰ اے سعادت اس سے کدر درست دیتا ہوں آج جو پھل میں نظر آ رہے ہیں اللہ نے لے زندگی دراز کرتا ہے دل دیکھ رہا ہے جو دعا ہے اللہ اور زیادہ سعادت تعصیب کریں میں اُن نظر آنے حقیدت پر کرلوں ماجی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے حسین ابن علی اے ساکی بسمِ حجاز اے جہانِ آدمیت کے نگارِ دل نواز تو نے ثابت کر دیا ہوں بند کے روحِ امتیاز جو پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نماز آج بھی تیرا سباک مولا انبی اباسی دور آئے گزر گئے جسید ابن سعاد آئے گزر گئے ظالم تو ظالم لوگ آئے گزر گئے حکومتہ ظلم کر کر کے چلیاں گئیاں مبنیاں بندہ نہ کوئی نہیں دستا لیکن آج بھی تیرا سباک عربابِ حق و یاد ہے تو بھی زندہ باد تیرا غم بھی زندہ باد حالے بھئی ہور ہے حالے پچھا نہیں آنا کربلہ رہاں کتے؟ بلگو زریدے سامنے کھڑے ہیں جس سارے ابابنوں لے کے میں کھڑا ہوتھیں یہاں مولا دے سامنے انہ سارے تروں نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ روحِ شیرِ زہرہ غیرتِ شاہِ نہ جاؤں کتنا تسلسل ہے شجی کی طریقے آئی ہے آپ روحِ شیرِ زہرہ غیرتِ شاہِ نجف غازہِ حسنِ پیمبر بہرِ عصمت کے صدف یوں منایا؟ مولا یوں منایا؟ یوں منایا؟ تھوڑی دی فوج لے کے یوں منایا؟ تُو نے ظلمہ جار کو اپنا حدف تیرا ڈنکا بجرا ہے دو جہاں میں ہر طرح جاؤ مشرق تو مغرب تک جاؤ شمال تو جنوب تک جاؤ کریا کریا شہر شہر ملک ملک پھرو جگہ دکھاؤ جیتے یا حسین دیا صدا مہنا ہو اور اگر تونڈا زینبے دار ہے جیتے نقص کرو اور سروی ہو چکا، تاقیق ہو چکی جیلے بندے کسی گال دے پیچھے لگوائندے ۔ جی آخر تک پہنچ دے سروی ہو چکا تاغے جناب تاقیق ہو چکی سال دے بارہ مہینے، بارہ مہینے دے تین دینا دے گھنٹے، گھنٹے دے سال دا کوئی منٹ آسا نہیں سال دا کو دس دن آدھا نہیں اے چالی دن آدھا نہیں سال دا کوئی منٹ آسا نہیں جیسے سمیت دکے دے آسمان دے، تلے۔ سارے جہانے کنائی نہ کنائی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین انا ہو رہی ہو رہے آبروے شیر زہرا خیرت شاہ نجاف غازہِ حسنِ پیمبر بحرِ عصمت کے صدف یوں بنایا تُو نے سلم و جور کو اپنا حدف تیرا ڈنکا بجرا ہے دو جہاں میں ہر طرف دس محرم دو مصرے یاد کرنا اور تُو یزیدی بلولوں سے تھوڑی فوج لے کے تسی فوج لے کے میدانِ کربلا کریمِ کربلا تُو یزیدی بلولوں سے اس طرح ٹکرا گیا تیرا نمنا سا مجاہر دو جہاں پر چھا گیا پر چھے مصرِ آخری مجھل اللہ پر چھے مصرے جو آپو جی آخری آئے حسین ابن علی مانیِ قرآن ہے تُو نات 우리가 نہیں دو دوّوے نا وہ ضرور تاہید کریں کیبلہ میں کہہ حسین ابن علی مانی قرآن ہے تو کیبلہ دین ہے تو کعبہ ایمان ہے تو فقر جس پہ ہوں ملائک کو وہ انسان ہے تو اور خاص ملک نہ ہو جس کو وہ سلطان ہے اے حسین ابن علی مانی قرآن ہے تو کیبلہ دین ہے تو کعبہ ایمان ہے تو فقر جس پہ ہوں ملائک کو وہ انسان ہے تو اور خاص ملک نہ ہو جس کو وہ سلطان ہے تو اگرے دو مصرے اتو دو تھوڑے جدو جو نم مہتاج ہو لشکر کا کیبلہ کو جو نم مہتاج ہو لشکر کا تم یعنی کی بھئی جو نم مہتاج ہو شاہ جی مثال نہیں مل سکتی تاریخ اچھا مثال نہیں مل سکتی بھئی رات بھی آخری ہوئے فوج بھی تھوڑی ہوئے بھیڑا تھے تھی ہمیں نام ہوں میں ترہی دی آڑے دیترے جو ہوئے صبح جاں گے بھی یقینی ہوئے جا کٹ کے بکھاؤ تاریخی مثال یہ تھوڑی نہیں فوج دا سندار اتی راتی اب فوج اکٹھی کر کے بیٹھا دو بھی جا اٹھو جا میرے باستے جتنا تو جا ہائے کر لی بڑا عزام سے میں مصر مکمل کرنا ہوں دیتھوں دوکھ شروع کرنا جا توڑا بیٹھے انتظار رہی لمبا دوکھ بھی نہیں پڑنا جو نہ مہتا جو لشکر کا جو نہ مہتا جو لشکر کا جو نہ مہتا اگلے سال تک چملہ تڑے سینجھ گھنجے گا جو نہ مہتا جو لشکر کا وہ غازی تو ہے اور راز جس پہ کرے سجدہ وہ نمازی تو ہے لو جی آج تو چودہ دن بعد پورے چودہ دن بعد ایک رات آنی ہے جس رات مہت دن شبیہ شکل کیا دن دیکھو ماشاء اللہ بہت اچھے مسائب خان اندر زندگی طرح سو کہ انہوں نے بیٹھے ہیں میں مسائب پڑھا نہ حقیقت اچھا انہیں سمجھو کہ میں مختصر جا حاضری ہو جانے تھا میں چھوڑ دینا اگر تو سبھن اجازت دے وہنو بھی چھوڑا نتیار کیونکہ میں مجلسی سے نہیں سمجھنا تھوڑا تھوڑا جا ہائے نکلائی آسو ترہے بس کتنے دن بعد چھوڑا دن بعد ایک رات آنی ہے جسنو شیعہ دن شب آشو محرم سرکر حضرداری دے دن آرہے اچھے لوگو بڑا علاقہ حضرداری دا بڑا اس لئے ماشاء اللہ بلد علاقہ تو نہیں منات کرنا صحیح نہیں منات کرنا ہارے مجلس تے بنیے ہارے مجلس سنن کے مرموازنہ نہیں کرنا بھے آسکی میں پڑے آسکی میں پڑے آسکی میں پڑے آسکی میں پڑے آسکی میں اتنا آکھ رہا ہے انشاءاللہ شاہ میں جو آئیں آنے آہی ہیں آنے کتنے دن بعد رات آنی ہے اٹھوں گال پہ آنے شاہری شروع کرتا ہوں ادھی رات ہے امام نے تس سی فوجہ کٹھی کی تھی رات دین علمہات یہ دکھ سجدہ جلے میں پڑھوں فوجہ کٹھی کر کے بیٹھے آدھر جاؤ ٹھو جاؤ یہ جتنی فوجہ پہنی آنی ہے نا میری لوڑ ہے جاؤ سارے ٹھو تو چک بیٹھنے میں درائی رقصہ امام بیٹھے آدھر جاؤ سارے ٹھو علی اکبر بیٹھا چراغ بل کر دے جاؤ ٹھو جاؤ حبیب کھڑا ہو گیا بیٹھا جملہ نے جنہیں پڑھنا ہے جی میں پڑھ ہوں حبیب کھڑا ہو گیا یہ جملہ جڑے حبیب نے اس وقت تک شبہ شود ادھی راتے لے یہ اعزاز حبیب نوں کے حبیب تو پھر مزار وقت رہے سارے باقی ہبیب کھڑا ہو گیا پھر پچھو حبیب گالکیڑی کی تھی نہ رو منا ہے اے سونا جتنی رہائے دی لہرے بڑی ہے حبیب کھڑا ہو گیا دے اکی مسلسلہ سو پہرندر ویک کیا دے فرزند زہرا تیری زبان نہیں ہے گالکیڑا تھام دیا یہ نتائیں کیتی تو انہا حق بڑھنے سانا کو تم جاؤ جنہا سمجھنا یہ سید بیٹھے نا تو انہا کوم بھی کسم تو سا جملے ضائع نہیں کرنی اے تو انہا زبان دیا گال تھام دیا ہی جنہا تسا کیتی تو زہر آدھا پترے نا اے مٹھی گال کر کے اگلی گال کی تیسے ہر آزادہ لرس جائے گا انہا دے گال تا سچی مولا تو انہا سا دی لوڑ نہیں سان توانی لڑ مولا تو انہا سا دی لوڑ نہیں ہے تو سائے ساری رات مجلے سوڑ کے ایسے لئے بیٹھے ہو تو انہا مولا دی لوڑ ہے نا سوڑ کے ایسے لئے بیٹھے ہو تو انہا ساتھی نہیں سان پڑی لوڑ ہے یہ آکھنے ساری ہمیں پھر چھپ کرتے ہیں تو بار بار آدھے بار بار آدھے تر جاؤ میں رکھ دا بیاں توڑے زین جنگلہ بٹھانے واسے بار بار مولا آدھے تر جاؤ ٹھیک ہے تور وینے تور وینے ایک جواب چا پکھوا اوسا تور وینے ایک گال سان چا دسو اوسا تور وینے امام مدر کیڑی ہے کہ سیر اتنا دس چھوڑو جبکہ آپ مطل دے توڑی ماں چا تنسیا میرے غریب انہوں اقل نہ چھوڑ جاؤ جیڑا جواب اوسا تور وینے اوسا لگے وینے ادھے نا بھیجو تلوار چاو گندرہ کٹ دے جاؤ پھر زندہ کر دے جاؤ گندرہ کٹ دے جاؤ پھلٹ پھلٹ کی توڑے پیرہ دے دھان دے رہا ساں تو زہرہ دا پتر جو صحابہ دے نال گلہ کر کے مولا ٹورین اپنے خیام آلے پاسے جیڑے لے پہنچے اپنے خیمے دے بووے تھی بڑا دکھی ہے منزہ ٹھٹھا دے امام دی چون سالہ دی تھی اس مجمع جس بندے دی اپنی تھی ہے اور سین ہوتا جاگڑا ہے انہاں اپنے دھیدی کا سامے ضرور سنیں تو میں انہیں چند منٹی پڑھو ہوں بس پیاری اتنا مولا ٹھل دے ٹھل دے نہیں اپنے خیمے دے بووے تھی میں لائیو اجیس تیم تون مجلس نصیب ہو رہی بالکل نہیں مولا نقصہ کے لٹھا امام دی چون سالہ دی تھی بابے دے انتظار جی خیمے دے بووے تھی کھڑیئے دریادی چھڑی ہوا لگ دیسے نا نیندر آن دیسے اجیب تو تب ایک لو ایسا تو اڈی گڑی کرفیت ہے کس نے نیندر دا غلب آ گیا اینی کر کے آنکھ لگ گئی ہے موڑا آنکھ کھولو یہ کرفیت ہے نا تو اڈی ہے نا جی ہے نا یہ کرفیت بھی بکڑی ہے جاری دریادی چھڑی ہوا لگ دی ہے نا اینی کر کے اگرد جھک دی ہے آنکھ مانا آن دی اندروں تریدہ سیکھ اٹھ دے آنکھ کھولوے میں دو بری جمعہ دو رہا رہا ہے کوئی بند آگے ناکھ سی میں نے سمجھ دی ہے دریادی بیٹا چھڑی ہوا لگ دی ہے تنیندر آن دی اینی کر کے جھک دی ہے اندروں تریدہ سیکھ اٹھ دا آنکھ کھولوے اوٹے کھلو کہ امام دیدی آلہ دیٹی ہے شاء اللہ اللہ کسے پیونو دیدی آلہ دینا دی میں تو پہ لیا کہ جیدی اپنی دھین ہے تو انہا اپنی دھیان دا واسطہ اللہ اس نورانی لمحات دا صدقے اقبال و سینسان اللہ فرزند عطا فرمائے پزردار بیٹا عطا فرمائے دا دی قسم مولادینی آلہ درکھی اینی کر کے آنکھ با مدنی ہے مور کھول دی ہے اتھائیں کھلو کہا دی واہ غربت آ اللہ میری غربت دے میری چون سالہ دی تھی میری ترہ دیڑ دی تشیدی امام بھر نیڑے آئے آدھنے سکینہ بابہ دی آبا سن کر دے بسم اللہ کرا میرا غریب بابا بسم اللہ کرا میرا مظلوم بابا بسم اللہ کرا میرا ایسے رات دا مہمان بابا وہ سارے آئے کیوں نہیں کی تھی بسم اللہ کرا میرا غریب بابا بسم اللہ کرا میرا ترہ دیڑے دستا بابا بسم اللہ کرا میرا مظلوم بسم اللہ کا رہا ہوں میرا دشمنہ جو بڑھی گیا بابا امام اینجو بیک کے دنہائی میں دیتی دو سوتی نہیں بی 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 باب تو سن آج راتی نہیں آکھا کہ آج نہیں سمنا تو سن نہیں آکھا کہ آج راتی تو سن نہیں آکھا کہ آج راتی نہیں سمنا آج راتی اسے گالتے عمل کردن شیاب جو ماما نا دامی دی رہا تھا اے ڈے ڈے بچے نا دے تو آج راتی نہیں سنو آج جاگ دے نانے آجی مام بار گاہ جنانے آلکہ جی یہ گلی ہے جو نے لا جی تھے پیو دھیلے مینے میں وہ بڑھنے دل کرے ہائے کرے آئے دل کرے ماتم کرے موڑ میری آدمہ پاڑی نا پاڑی آدمہ میرے نا مالک سلکی تراز کرے پیار ہو جی جی روان آوے تھا مو روانا ہی نہیں میں جنازہ پہ اٹھتا ہوں پھر پھر سمجھ لاؤ جنانے سمجھے مام دین ہو گیا کیا میری دین سکتی نہیں بابا تو سنایا کہ آج راتی نہیں سنا سیدہ دے یا نورا اینی تھی یا پرد قلبی آ وقتا ناو مل نم یا بنی یا آج کھولو تو سینے در پھوچھتے سیدہ دے یا نورا اینی تھی یا پرد قلبی آ وقتا ناو مل نم یا بنی یا بچوں کرو سوال عربی دے لفزین خریفیو سیریلے تھی نارکیڑی گھر کی تھی عربی پڑھ کے ترجمہ کرنا دل کرے آئے کرے دل کرے ماتم سیدہ دے یا نورا اینی یا پرد قلبی آ وقتا ناو مل نم یا بنی یا غریبہ دے دل جانا بچڑا زی شانا بچڑا آج رات کھڑیے سب زگیرہ دل جانا بچڑا زی شانا بچڑا آج رات کھڑیے سمپو شکینا پنجائی ماما دی رشتے دارائی شادی پہلے ایمام دی پوتری آئی دوے دی بھتری آئی تریے دی دھی آئی چوتھے ایمام دی بھیند پنجوے دی بھوپی جیڑے غریب یوں نیک ہے سمپو مولا دی کسر باپے دروے کیا دی ہے حیران کیوں ہو حیران کیوں ہو پریشان کیوں ہو میرا دل لے آدھا گللا او بابا حیران کیوں ہو پریشان کیوں ہو میرا دل لے آدھا گللا او بابا حیران کیوں ہو پریشان کیوں ہو مولا دل لے آدھا مولا دل لے آدھا مولا دل لے آدھا اچھا رات کھڑی اے سمپو سکینہ مولا دل لے آدھا مولا دل لے آدھا مولا دل لے آدھا مولا دل لے آدھا اچھا رات کھڑی اے سمپو سکینہ آخری دو بیند اجازت شاہ جی اجازت توٹے واسکے دعا میرے واسکرے دعا صدقے جاما جڑے پھرری با کے سامپو دھی جو یاد یہ بابا کتھے سممہ کیڑی جا دے سمم اے ماں بستر دن تلار نہیں کیتا سیریل خاکتے لیٹ کیا دن بچڑا سکینہ حاضر پیودہ سیرہ بچڑا سکینہ سارے مادنگلو بچڑا سکینہ حاضر پیودہ سینہ اجالات کھڑی گئی سمپو سکینہ آخری دو بیند اجازت اللہ دی قسم شاہ جی غریبہ کے سمپو بی بی گال کی تھی فطرہ دی بابا راتا او آئی جبی تھام گئی انہیں بیر اکبر آزان اپسی جڑا بندہ راتی نہ سمیں دیو نسائیں کے نیدر پوری کر لے لے آج یہ بابا راتا دھام گئی دیو چلسی میں سام لے ساں دیو ماں چلنائے دا حمیدہ تو ساہائی کی دن سید آدھائے کل رون دی راسے کل رون دی راسے خاکہ دے باسے کل رون دی راسے تباچے جھلے سے کل رون دی راسے نیتیاں دے باسے آجان رات دیکھنی یہی سمپو سکینہ کل رون دی راسے کل رون دی راسے کل رون دی راسے کل رون دی راسے تباچے نیتیاں دے باسے نیتیاں دے باسے موسیقی موسیقی